موسیقی یا گمشدہ اومکار گپتہ کی جان خطرے میں تھی یا پھر کہانی میں ایک اور بہت بڑا ٹویسٹ اپیگشت تھا موسیقی موسیقی سنا پچھلے دو گھنٹے سے سارے علاقے میں جہاں جہاں ہو سکے تگڑی ناکابندی لگا دی گئی ہے کافی نہیں ہے چوہار پیٹرولنگ بڑا دو خبریوں کو ایکٹیویٹ کڑو پورا فورس لگا دو سر جی کم سے کم ایک درجن سے زیادہ علاقوں میں بھاری پیٹرولنگ جاری ہے اب تک شک کرنے لئے کچھ ملا نہیں سر چار گھنٹے ہو چکے لیکن ابھی تک کوئی عرسٹ نہیں ہو منیشہ چندرہ اور نکلی پرکاش مشرا کے فون لوکیشن سپن پوائنٹ ہوئے ہیں ابھی تک نہیں سر یہ ہو کیا رائے سے نا ہمارے پاس ایک ٹپ ہے کہ یہ قتل ہونے والا ہے اور ہم اس ٹپ پر بیٹھ کر کرسیاں گرم کر رہا ہے ہاں رفیق منیشہ چندرہ کے فون پر نکلی پرکاش مشرا کے فون سے رنگ جاری ہے پیچ کر رہا ہوں ہو گیا ہاں کام ہو گیا کٹ ڈالا سالے کو پر کمینے نے ہمارا ہاتھ بھی کٹ لیا بہتا کھون نکل گیا تو رنگ کوئی دبائی کرو ہاں ٹھیک ہے پھکر مات کرتو اور لاس لاس کو نرمے پھیکتی ہیں یا تو مسری سب کھا جائے گا یا گل جائے گا تم ٹینسن مت لو نا تر وقتیں اور رفیق بات کر دونوں کی لوکیشن بیگو سرائے سر پین پوائنٹ لوکیشن کب تک ملے گا اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا سر لیکن میں فوراں اسی کام پہ لگ جاتا نہیں روک پائے ہم سے نا انفرمیشن تھا ہمارے پاس پھر بھی یہ قتل کو ہونے سے نہیں روک پائے اب اومکار گپتہ کو نہیں اس کی لاش کو ڈھونے گے ہم بیگو سرائے پولیس سے کہو ہر ایک نہر کو سکین کریں اب یہ بھی لاش پھینکے گئی ہے ملنی چاہیے سر کوئیک ہم ترن سبھی نہر تالاب اور نالوں میں سرچ اپریشن چروک کرتے ہیں سرچ اپریشن نہیں سنا لاش ڈھونڈنے کا اپریشن ہے ہماری ناکائمیابی کا ثبوت ڈھونڈنے کا اپریشن ہے سر وہ مسیس گپتہ نندنی جی ان کو انفرم کرتے ہیں کیا کرنا ہی ہوگا پھر کس مو سے سنا کیا کہیں گے ہونے ہماری ناکائمیابی کا کچھ پتہ چلا نہیں بھائیا کچھ نہیں پتہ چلا ہممت رکھو نندنی کہ کرے ہممت رکھ کریں بھائیا کس کا انتجار کر رہے ہیں ایک اچڈابی کا جس نے ہم سے صرف چھوک پولا ہم کو دھوکا دیا دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے وہ داؤں کے لئے جن کے جی رہے تھے ہم کو کیسے کچھ پتہ رہے چلا بھائی ہے ہم کیسے کچھ سمجھ ہی نہیں پھائے چنا سارا مہنیت ہم فیملی کے لئے تو کر رہے ہیں راستے میں بھوک لگے تو کھا لیجے گا پولیس ڈھونڈنے چلی تھی منیشہ چندرہ اور اس کے ساتھی داروں کو لیکن اب وہ ڈھونڈ رہی تھی ایک لاش کو بیگو سرائے کے آس پاس کی ہر نہر ہر تالاب ہر نالا ہر ندی تالاش کی گئی لاش کی کھوچ پورے دو دن اور چلی اور آخر کار پولیس کو ایک باڈی ملی جہرہ گل چکا ہے باڈی پھول گئی ہے لیکن شاید کپڑوں سے شناکت ہو سکتی ہے ہم تورنٹ پٹنا بھیج رہے ہیں باڈی ٹھیک ہے چاہاں کہاں جا رہی ہو ممی میٹھا ممی کام سے جاری جلدی آجائیں لاش پوری ترہا گل چکی مہت آج چھے تین دن پہلے ہوئی تھی یعنی کتیش اکتوبر کو دیکھ لیجی بایسے موردہ گر میں بہمکار ڈھنڈ ہوتا ہے بھو جی یہ ڈیکلیریشن فارم سائن کر دیجئے اب اپنی پتی کی لاش کا سنات کی ہے یہ اومکار جی نہیں ہے جی نہیں ہے تو پھر مورگ میں آپ آپ لاش دے کر روئی کیوں تھے وہ تو ہم پچھلے کئی دنوں سے رو رہے ہیں سینی پہ لیکن وہ لاش اومکار جی کی نہیں ہے آپ اتنے گاوے کے ساتھ کیسے کہ سکتی کہ وہ لاش اومکار جی کی نہیں ہے اومکار جی کے ساتھ زندگی کے بارہ سال بیتایا ہے ہم نے سا ان کی باڈی کو ہم پہچانتے ہیں لیکن بے ایک بات ہماری سمجھ بھی نہیں آرہی کیا آپ اتنے دعوی کے ساتھ کیسے کہ سکتے ہیں کہ وہ لاش ہمارے پتی کی ہے ڈیتھ ریپیٹیڈ لگاتا سٹائبنگ سے ہوئی ہے موت کی ٹائمیگ آلموست تین دن 31st اوکٹوبر دیکھئے ہم منیشا چندرہ کے فون کو ٹیپ کر رہے تھے اور اس نے اپنے ایک ساتھی دار کو مرڈر کرنے کو کہا تھا ہم نے بہت کوشش کی پر ہم مرڈر ہونے سے روک نہیں پائے ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہمیں تو یہ بھی پتا ہی کہ یہ سب اب ہمیں ایک آہے بتا رہے ہیں ہم اس منیشا کو بھی نہیں جانتے اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اومکا جی کو بھی نہیں جانتے پر ہم اتنا جانتے ہیں اور ایک بار پھر کہتے ہیں جس آدمی سے ہماری شادی ہوئی تھی وہ لاش اس آدمی کی نہیں ہے اور یہ بات آپ ہم پر دھوپ نہیں سکتے پولیس اب اچرچ کے بھمر میں فس گئی تھی لاش کو دیکھ کر نندنی رو تو پڑی تھی لیکن وہ دعوے کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ یہ لاش اومکار گپتہ کی نہیں ہے اب لاش کی شناخت کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا منیشا چندرہ اور اس کے ساتھی تک پہنچنا لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ اب منیشا چندرہ فون رڈار کے باہر جا چکی تھی سر منیشا کا ساتھی دار نگلی پرکاش مشرا اس کا بھی فون آٹ آف رڈار چلا گیا سنا یہ منیشا چندرہ یہ ایک سنگل لیڈ تھی جو اس کیس پر روشنی ڈال سکتی تھی اور اب وہ آوٹ آف رڈار ہے اس کے بینا یہ کیس کسی بلینڈ کیس سے الگ نہیں ہے سر بیگو سرائے پولیس پورا طاقت لگا کے اس کو کھوڑ رہی پر چوہان یہ لوگ واقعی میں ہے بھی یا نہیں ہے ہے پورا محلہ جانتا ہے ان دونوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ منیشا کافی رنگین قسم کی عورت ہے اب سناب سارا محلہ تو جھوٹ نہیں بولے گا نا ہماری ناگ کے نیچے کرمنل سب سے بڑا جرم کر جائے تو زندگی بھر نہ بھولنے کی سزا ہمارے پورے کریئر کو ستاتی ہے سناب وہ ہمارے رہڈار سے اتنی آسانی سے آؤٹ کیسے ہو گئی سر اس کا فون ابھی بھی ٹیپ کیا جا رہا ہے کبھی نہ کبھی تو واپس سوچ آن ہو گئی رفیق اچھی خبر سنانا جلدی سے ایڈ فون لگا میں پیچ کر رہا ہوں ہاں ہیلو کیا کرنا ہے تم ہی بتا ہمارے حساب سے مامرہ تھوڑا تھٹھا ہو جائے پھر نکلتے ہم بھی یہی سوچے تھے ویسے سوچے نہیں تھے کہ کتوں کو لاس مل جائے گا چھوڑو بھوگتے رہیں گے اور ہم اپنا دیکھیں گے آگے کی سوچتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرنا ہے بتا دینا ہم کو اب رکھتے ہیں بول رفیق سار دونوں ہی نمبر بیگو سرائک ہیں اور اب یہ نمبر واپس ہے سوچ آف ہو گئے یہ نمبر جس سے وہ بات کر رہی تھے یہ نمبر اس نکلی پرکاش محسرا کا تو نہیں لگتا نہیں سار لیکن اس نمبر کی ڈیٹیل میں فٹاور آپ کو بیستا اب یہی نمبر ہمیں منیشا چندرہ کی اصلیت تک پہنچائے گا موسیقی 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 اس جگنیش ماتھر سے منیشاہ کی بات ہوئی تھی سر بیگو سرائے کہی ہے اور یہ ہے کون پھر ایک سراغ ہاتھ لگا پر کیا یہ سراغ پھر ایک اور اندھی گلی میں جا کر دم توڑنے والا تھا ہاں سر ہم یہ جگنیش ماتھر یہ ڈاکومنٹ سب تو ہمرا ہے لیکن سر یہ نمبر ہمرا نہیں ہے پر ایک اندھی گلی کی دیوار میں ایک امید کا چھید نکلایا جس سے ایک اور سراغ کی روشنی اس کیس میں داخل ہوئی سنا اگر یہ جگنیش ماتھر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی ڈاکومنٹس اور تصویر کا استعمال ہوا ہے تو یہ اس پرکاش مشرا جیسا ہی کچھ جھول معلوم ہوتا ہے فارم پہ نام ہمارا ہے ایڈریس ہمارا ہے فوٹو ہمارا ہے لیکن وہ نمبر ہمارا نہیں ہے صاحب ہاں ہم مانتے ہوں نمبر تمہرا نہیں ہے تمہارے ڈاکومنٹس اور فوٹو کا دھوکے سے استعمال ہوا ہے تم بے کسور ہو بے کسور لوگوں کے ساتھ ایسا بے بھار کرتے ہیں ہمارے گھر سے اٹھا کے پڑنا کہیں لے آئے ہمیں تم اتنا بتاؤ کہ تم نے اپنے فون کا سم کارٹ کہاں سے خریدا تھا وہ نمبر ہم وہ نمبر تمہرا نہیں ہے ہمیں معلوم ہے ہم اس نمبر کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں ہم اس نمبر کی بات کر رہے ہیں جو تم ابھی استعمال کر رہے ہیں اچھا اوہ ہاں اوہ 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 اپنا بے گو سرائے کے دکان سے لیے تھے نام کیا تھا دکان کا کتنا پرانا کنیکشن ہے دھائی سال ہوا ہوگا ہلو پرکاش مشرا ہاں بول رہے ہیں بولیے ہیں پٹنا سے پی اے سائز سنہ بول رہے ہیں اب کیا ہے صاحب سب کچھ تو کلیر ہو گیا تھا نا آپ کو تو فون نمبر ہے اس لی والا وہ کب لیے تھے اور کہاں سے لیے تھے جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تو یہیں بے گو سرائے کا نمبر ہے سر اور اس کا سب ڈاکومنٹس بھی کلیر ہے دکان کا نام کیا ہے یہ ہی رنگ روڈ جنگشن پہ ایک دکان ہے کوسی موبائل سرائے تم میں سے مالک کون ہے یا پھر تینوں ملے ہوئے ہو کون ہو بھئیہ اور ایسے کیسے کیسے چلے آرہے ہو ہم تہرے باپ ہیں اور باپ کو پوچھے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہیں اُلٹا سوال نہیں کرتے ہیں کام ہو گیا کٹ ڈالا سالے کو پر کمینے نے میرا ہاتھ کٹ لیا بھول کہاں ہے مریشہ چندرہ ہم کون ہو مریشہ کو نہیں جانتے یونی دریں ہمرا نمدACH س dew آن مریشہ چندرہ کیا مریشہ کا نمبر سر ہمارے باس شبه کا ہیلو ہون سپیکر بے ڈال ہیلو کون بول رہا ہے مانیشا کا فون دو وہ تو موبائل چارج بے لگا کے چلی گئی ہے پندرہ میٹ باد آئیں گی تب ہی فون کریے گا پوچھ دکان کا ہے میٹ ب کے چلی گا ہمارا کونو فون ہے ہمارا کونو بینوت کا فون ہے کیا بولا 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 کی پٹنا سے پولیس ہایی آپ کو لینے بھاگنے کی کوشش مت کیجے گا کوئی فائدہ نہیں اسکیوز می ہم کیے کیا ہیں دیکھئے منیشا جی ہمارا بھید بھاو یہی تک سیمت ہے کہ آپ یہاں کرسی پہ بیٹھئی ہیں اور وہ تینوں مہاں زمین پر اب جلدی سے پتائیے کہ اومکار گپتہ کہاں ہے ورنہ آپ بھی وہیں ہوں گی ان کے ساتھ اور اس سے پہلے یہ میڈم آپ کی خال ادھر دیں گے سب کا بگواسے سر ہم کوئی اومکار ف اومکار کو نہیں جانتے ہرے ہم تو کودے ہی پریشان ہیں کہ ہمارے پتی گائب ہیں سنجے چندرہ جی ہمارے پتی سنجے چندرہ سنا یہ گائب آئب ہونے کا موسم چل رہا ہے یا بیماری پٹنا سے اومکار گپتہ گائب ہیں بیگو سرائے سے سنجے چندرہ گائب ہیں چلیے ٹھیک ہے اومکار گپتہ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے پتی کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کریں گے پلیچ پتہ لگائیے سر ہم بہت پریشان ہیں ہماری جان جارہی بس بہت پیار لگتا ہے آپ دونوں کے دیچ سمجھ سکتا ہے ہم ایک بہت سمجھ میں نہیں آئی ہم بیگو سرائے سے یہاں پٹنا تک آئے لیکن راستے میں آپ نے ایک بار بھی اپنے پتی کے گائب ہونے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ پچھلے دو ہفتے سے گائب ہیں کہاں سے کہاں سے کھاں مطلب ہے ہمارے گھر زہور کہاں سے وہاں سے تو آپ بھی گائب ہیں دو ہفتوں سے تبہی سے نظر رکھے ہوئے ہم آپ کے گھر پر کہاں تھی آپ ارے ہم اپنے پتی کو ڈھونڈ رہتے ہیں بیمار ہیں وہ بیچارے سارا دن کھانستے رہتے ہیں دروازے پہ کھڑے اپنی بیوی کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کی بیوی کہاں گئی ہوگی کس لوج میں ہوگی آج کس کے ساتھ ہوگی آپ کہنا کا چاہتے ہیں کہنا سننا تو آپ کے محلے والوں نے کر دیا ہے مریشہ جی پولس کب سے یہ سب افواہ پر بشواس کرنے لگی بشواس تو ہم کسی پر بھی نہیں کرتے لاشوں پر بھی نہیں لاش جی ایک لاش ہے ہمارے پاس اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلیں اس کے درشن کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ وہ لاش کس کی ہے اور اس کی موت کیسے ہوئی دیکھیں سار ہم کہیں نہیں جائیں گے اور کونوں لاش پاس نہیں پہچانیں گے کہہ دیتے ہیں آپ لاش کو نہیں پہچانیں گی تو ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے ہم کو کہیں نہیں جانا چلیے ہی ہم کو نہیں جانا بھائی ہری نہیں ہم نہیں پہچانتے سے دیکھیں یہ لاش کافی سڑی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں آپ کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے آپ ایک کام کیجئے یہاں لاش کے پاس بیٹھیں اور اس لاش کو قریب سے دیکھیں باریکی سے شادہ آپ کو یاد آجائے آپ نہیں کہا تھا نا ختم کر دو اسے ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا آپ نے نہیں کہا تھا تو ہم کہے دیتے ہیں کونسٹربل دیکھا ہم سب ابھی بھاہر جا رہے ہیں آپ بھی میڈم یہاں اکیلی رہیں گی لاش کے ساتھ اب یہ لاش کو نہیں پہچانت پا رہے ہیں تو شاید لاش انہیں پہچان لے چلیے ہم نہیں ہم ہم شب formation ہم آپ کو بھاہ یک купلی ہم شب��게요 ہمشاری پر آجائے درودا کھولیے ہمکو یہاں ہو ہم کو یہاں نہیں لے نی کالی ہم کو یہاں سے آپ کو پریج knees ہم خانی نی کچھ بتا دیں گے سب باتا دیں گے نی کالی سر ہم firm ہم کو یہاں سے نکالیے سے ہم کو یہاں نہیں رہنا اولا اولاس ہم رے پتھی کی ہے سانچے کی بہت زیادہ بوال مچھ رہا ہے ختم کر دو ختم کردی نہ مارا نہ مارا پکشکو وہ آدمی آدمی نہیں سر جانور تھا جانور اور آپ تو مطلب شرافت اور دیا کی مورتی ہیں دیوی ہیں ہم انسان ہے زر ہمارے بھی ارمان تھے ہم کو بھی درد ہوتا تھا ویسے بھی اس کے ساتھ ہماری سادھی جبرجستی کی گئی تھی یہ تو ابلا بھی ہے بیچاری ہے ہم صحیح کہہ رہے ہیں زر دن بھر ہو شراب پیتا تھا اور رات بھر کہاں گے تیرے بھی لانکا مات آئے ہم گریب گھر سے تھے سر ہمارے ماں باپ باندھ گئے ہم کوئی سہیوان کے گلے ایک چیز ہوتی ہے ڈیورس طلاق اگر ایسے ہی چلے جاتے ہیں تو ایک نیا پیسہ نہیں ملتا اور ہم کو ہم کو پیسہ چاہیے تھا بڑے نیک ارادے تھے آپ کے ایک آدمی کے ساتھ رہنے کے لیے اور اس کی پٹائی سہنے کے لیے سر ہم کسی اور سے پیار کرتے تھے ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے پیار کا گالہ گھوٹ دیا اور جب اس سے سادھی ہو گئے جب ارجستی تو ہم نے سوچا جندگی میں پیار تو نہیں ملا کم سے کم یار تو میرے اممہ آبو جی ہمری جندگی برباد کرتی جو ہوا سو ہوا بینو لیکن ہم برباد ہونے نہیں دیں گے اچھا ہم ایسا ملتی رہو گی ہم سے جندگی بار اور اس سرابی کے پاس جندگی بار پیسر آئے گا یہ ملتی جیتنا جلدی ہو سکتے جیتنا ہو سکتے بس وہی تو ہے اس کے پاس جس کے لیے ہم آبی تک ٹکی ہو ونوت سے ہم نے رشتہ بنائے رکھا سکتے بس ایک وہی وجہ تھی پرنہ اس جلات کے ساتھ کوئی نہیں جی سکتا تھا اتنا مارتا تھا اتنا مارتا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو یہ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے پیٹائی کا جواب قتل سے کیوں دیا جس چیز کے لیے سب چھیل رہے تھا نا سر وہ پیسہ تو بچا نہیں سب کچھ برباد ہو گیا ہمارا اس کے بیماری میں سریح سے کمجور ہوئے ہم آنکھ اور کانسے نہیں تو کھا دیکھا تمہاری آنکھوں نے اور کھا سنا تمہارے کانوں نے یہی کہ ہم محلکے لڑکوں کو خراب کر رہے ہیں ہر روز نئے آدمی کے ساتھ باہر جاتے ہیں بے حیاء ہے بچ لن ہے بے سرم ہے یہ نا تو ٹھیک اب ایک باس سن لو اس سب سہی مجھا لے کے بول رہی ہو تو وہ بھی اپنے پتی کے سامنے کہاں ہے پتی بھائی ہم کود کونو پتی باتی دکھائی نہیں دے رہا سالی کمہینی حالت کھرستا ہے تمہاری ہم دو رکھ دیئے نا تو لڑھا گا جاؤ گے اس لئے بستر پکرو اب اسی لائک بچے ہو سمجھے یا نہیں ایسے مر گیا نا تو ہمارے کلیجے کو تھنڈک نہیں ملے گی مطلب مطلب ایسے بیماری سے مرے گا نا تو ہم سے برتاست نہیں ہوگا تو کہ چاہتی ہوں مار ڈالیں ہوں سے ہم وہی چاہتے تھے سر تو اسے مار بنایا جی ہم ڈاکٹر کو دکھانے کا بہانہ بنا کر اس کو گھر سے باہر دیں دو ہپتے کے لئے ہم نے اسے بینوت کی گھر رکھا کیوں تیہ نہیں کر پا رہے تھے سر مار ڈالیں یا مرنے دیں تو مارنے کا کیسے تیہ کیا ہم نے نہیں کیا سر یہ تو اسے ہی نے تیہ کیا اتنا بابال مچانے لگا اتنا اچھلنے لگا کہ اپنی موت کو خودہ ہی نے اتا دے بیٹھا کتنی آسانی سے آپ نے سارا دوش اپنے پتھی کے سر پر مر دیا اور آپ کے اندر کیا کہہ رہی تھی چٹکی بھر چٹکی بھر بھی پچتاوہ نہیں ہے نہیں ہے سر کترا بھر بھی نہیں ایسا ہے نا کہ ہمارے ماں باپ بینوت کو گلت سمجھتے تھے ہم کو راستے پہ لانے کیلئے انہوں نے ہماری سادھی اس بحثی زکر دی اگر اس سمیں ہم بینوت کے ساتھ بھاگ گئے ہوتے نا سر تو صرف اتنا پشتاوہ ہوتا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا تل دکھائے کم سے کم این اوبت تو نہیں آتی ہمارے سر پر یہ خون تو نہیں ہوتے یہ کہ ہی خون ہے آپ کے سر پر اککہ کیونکہ گائب تو دو لوگ ہوئے ہیں اچھا آپ کی اس دردناک پریم کہانی کے بیچ وہ لٹی چوکھا والا کہاں سے آگیا اونکار گوپتہ مجھے جی مجھے جی یہ عورت کون ہے بلکل میٹھا پان ایسا ہے چونے کا سفید کتھے کا بھورا پان کا حرا گلکند کا لال ہر رنگ کی مٹھاس ہے میڈم جی میں اور جانتے ہیں ہر دن ہولی کھیلتی ہیں نام کیا ان کا منیشا جی منیشا جی ہلو منیشا جی نام ہے ہمارا ہمیں اسے پوچھ لیتے وہ پانوارے کو بیچ میں لانے کی کیا زیرورت تھی اب تو نہیں ہے نا وہ بیچ میں ایسے ہمارا نام امکار ہے خود ہی بٹائے رہے ہیں آپ کا نام بھی نا بلکل آپ کے جائز ہے میٹھا یہاں کی نہیں لگتے آپ پتنا کے ہیں ایک دو دن کے لیے آئے ہیں کچھ کام سے یہ پاس میں ہی ہوتل ہے نا بکاس گری وہیں رکے ہیں ہمارے پتنا میں تو کیا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ کے کہیں بات کر سکتے ہیں اور آپ نے ایک راہ چلتے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے صرف باتیں کی وہ صرف راہ چلتے آدمی نہیں تھا سر بلکہ راہ چلتا لیچڑ آدمی تھا اس کی سکل پہ ہی بات لکھی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ سونا چاہتا ہے بس اور آپ کو پیسہ چاہیے تھا جی نہیں ہم کو بھی پسند تھا بیچ بیچ میں مل لیتے تھے ایک دوسرے کو جسمانی خوشی دیتے تھے ایسے ہی جی ایسے ہی ہم اپنا جسم بیچتے نہیں ہیں سر زیادہ تر مردوں جیسا کچھ عورتوں کو بھی سوک ہو سکتا الگ الگ رنگوں کا ہاں یہ حقیقت مر جات حجم نہیں کر پاتے اور آپ کو اپنی زندگی کی حقیقت حجم نہیں ہو رہی تھی پتھی پر گصہ تھا ونوت کے ساتھ رشتہ تھا اور ان دونوں کے بیچ آپ کے رنگوں کا کارما تھا ہمارا دل کا رسطہ خالی بینوت کے ساتھ تھا سر سچا پیار پاکی سب ٹائم پاس سمجھ لیچے اور اسی ٹائم پاس میں آپ نے اومکار گپتا کو پسایا ہم نے اس کو نہیں پسایا سر درسل ہم اس کے چنگل میں پس گئے سالہ سردرد بن گیا تھا ہماری لیو دنیا کلا رہے ہم بے گو شرائے اور کونو کام ہم نہیں ہے گیا تم کو سانسکرٹ میں کام کو وہی کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں ہم نہیں تم کرتے ہیں ہم خالی جھیلتے ہیں تم کو ارے جاؤ دیکھو صحیح کہہ رہے ہیں ہم کو نہ تم سے بوریت ہو 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 تو دلا دو نا اپنے جیسی کوئی ہم کام چلا لیں گے ہمارے نا سرمید دار دولا یہ اپنا بڑتا بڑتا چوٹکولا سنا نا بند کرو ٹھیک ہے اپنے کو فری رکھنا کھلا رہے ہیں بس ایسے دھمک جاتا تھا مانو جاگیر ہے موسکی نا سنتا ہی نہیں تھا اور آپ تو بے بس تھی نا مطلب نا تو کہیں نہیں سکتی تھی رشتہ تو توڑ سکتی تھی اس سے رشتہ کونو گنیت تو ہوتا نہیں سر کی دو میں سے دو نکال دو بچا کا انڈا دو میں سے ایک تو نکالی دیا آپ نے دوسرا کہاں ہے اومکار گپتا کے ساتھ کیا کیا سر اس کی ایک ہی رٹ لگی رہتی اپنی کوئی سہیلی دلا دو اپنی کوئی بہن دلا دو کوئی تو دلا دو مطلب بہت چیدہ پکا میں لگیا تھا سر پریشان کر رکھے سالا بندی کر دی کس کا بہن ہے ہے ایک پاگل پتنا والا پتنا والا پاگل ہے تو مرے لئے پاگل سیکس کی لئے پاگل مل گیا تھا کبھی ہم بھی مل لیا چار چھے بار تب سے ناک میں دم کر رکھا ہے کہتا ہے تم نہیں تو کسی اور کو ملواؤ کھاس سمزتا ہے ہم کو رو کھوٹے والے میرے میں کیا کام کھا کرتا ہے ریٹی چوکھا کا ریسٹورنٹ ہے کھوٹا ہے مارے پاس کافی بڑا آدمی ہے پیسہ بھی کافی خرچہ کرتا ہے اومکار گپتا نام ہے ریسٹورنٹ کے بجنے سے پیسہ بھی کافی خرچہ کرتا ہے پیسہ بھی کافی خرچہ کرتا ہے ہو سکتا ہے تو بھلا لو ہاں ہاں اٹھوا لیتے ہیں ہاں تگڑی فروتی مل جائے گی چپ اے کہا ہے چپ سچ کہہ رہے ہیں ڈر کے مارے جتنا مانگے ہیں دے دے گا 10-15 لاکھ تو دے دے گا دودھ بھا سمجھے ہو جو اٹھنے اٹھوانے کی بات کر رہے ہو ہاں چپ چپ آری ہاں تھڑے اٹھائیں گے ہاں ایک رنگداری والے گروپ کو جانتے ہیں با کئی دھا پورا کام ہو پاٹٹس دے 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 گا بھلا لو بنے Experiment اس میں ڈر سے دون رسانی ہو جائیں گا آہماندہ پریسانوں نہیں کر ہے انسوں نے ہhmm رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں بہلوائی لو پاپا آپ کا فون بج رہا ہے ہلو منیش ہلو آواز نہیں آرہا ہے ہلو تے ہوا تھا نا ہمارا کہ تم رات کے بعد گھر پہ فون نہیں کروگی رے کیسے میں اس تو کیا ہوتا ابھی ہمارا بچہ اٹھا لیتا ہے بیوی اٹھا لیتی سمجھتی نہیں ہو اتنا ڈڑتے ہو تو کرتے کا ہے اومکار بھائی ساپ تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں ڈرنے کے لیے اور یہ بھائی بھائی کیا لگا رکھا ہے ہماری ایک بہن ہے پیسے تو دور کی ہے پر اب پاس ہے کیسی ہے ہم سے کئی سال چھوٹی اور کہیں زیادہ کر رہا تو فوٹو بیچو نہ نہ خدا کر دیکھ لو چاہو تو چکھ بھی لو کلڈاٹ تک تو یہ ہی ہمارے پاس برسوں کس نے دیکھا ہے تو کل صبح آ رہا ہوں میں آہا آجو اور سنو فون نہیں کرنا سیدھے چلے آنا ٹھیک ہے ہوس کا جال بچ گیا تھا لت لگا ہوا شکار فس گیا تھا اور اب شکار نے اپنے جھوٹ کا جال بچھانا شروع کر دیا اپنی پتنی کے سامنے فون پر بات کرنے کا ناٹک کیا پچھلی سات دفعہ جیسے اس بار بھی نالندہ والا جھوٹ بولا لیکن اس بار اومکار کو بھنک تک نہیں تھی کہ پیگو سرائے میں اس کی شامت اس کا انتظار کر رہی تھی اومکار گوپٹا جی پتنوالے جی آپ اوہ مالیسا جی بھیجی تھی ہم کو وہ تو لڑکی بھیجنے والی تھی نا ارے اسی کے پاس تو لے جانے آئے ہیں آپ کو وہ کیوں نہیں آئی اب اتنا سندر لڑکی اگر روڑ پہ لائیں گے تو باوال نہ مچ جائے گا ہاں ارے ہم لیے چلتے ہیں آپ کو اس کے پاس آئیے اومکار گوپٹا ایک ایسے سفر پر نکل پڑا تھا جہاں تقدیر نے بیچ راستے میں اپنا رخ بدل دیا کیا ہوا اومکار کے ساتھ اس فیراؤتی کی مانگ کا کیا ہوا ایک فون کال کے بعد سنناٹا کیوں چھا گیا جواب دیجئے بنوت نے اسے رنگداروں کے حوالے کر دیا اس کا موبائل لے لیا تھا ہم اسی دن اپنے پتی کو بنوت کے گھر لے گئے اس کے بعد اسی میں لگے رہے آپ نے اومکار گوپٹا کو رنگداروں کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کو معلوم ہی نہیں جی ہم کو صحیح میں کچھ نہیں معلوم صاحب 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 ہم تو رنگداروں سے بس بنوت بھائی کو ملوائے تھے کون تھے رنگدار کونسا گروہ دی دین آنات اتول ارود ہے اس کا سرنگدار کا نام ہم کو نہیں معلوم صاحب بنوت بھائی سے سودا کیے تھے ہم تیرے ساتھ کوئی سودا نہیں کریں گے ڈیریکٹ آدھا کر دیں گے بول کہاں ہے اومکار گوپٹا سر ان تینوں کے پاس سے ہوگا سر ہم تو بس ان سے اومکار کا پھون لیے تھے اور ایک بار اس کی بی بی کو پھون کیے تھے پھر ہوتی کے دس لاک روپیہ کے لیے پھر 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 سر وہاں سے دھیان ہی اٹھ گیا نا بیچے میں مری صاحب بھولیے کہ سنجا کو ختم کرنا ہے تو ہم سب اسی کا پلانیم میں لگ گئے سر اور وہاں سے دھیان اٹھ گیا تو رنگدار بتائے نہیں کاکھی اومکار گوپٹا کے ساتھ سر ان سے ترس میں نہیں تھے نا سر ویسے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بوٹ گیا لے جا رہے تھے لیکن پھر وہ دوبارہ پھون کیوں نہیں کیے پیسہ لینے کاہی نہیں آیا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو رنگدار ہوتے ہیں کسی شکار کو اپنے پاس اتنے سمیہ تک رکھتے نہیں ہیں تو پھر دیکھئے ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں امید کرتے ہیں دینانات اتول ارود ہے جلدی مل جائیں ساب اس وقت دو رنگداری گینگ ڈیرہ ڈالے ہوں ہیں اور دونوں میں دینانات نام کے آدمی ہیں تو تھوڑا کنفوجن ہے وہ ہم دیکھ لیں گے تم خبر بلو یہاں ہائیوے کے پاس گنگا کنارا نام کا ہوتل ہے خبر ملی ہے کہ کل بارہ بجے تک دونوں دینانات میں سے کوئی ایک کسی سے مال وصول نے آ رہا ہے اب آپ اجھ دیکھ لو کہ وہ آپ کا ہے یا دوسرے گروہ کا موسیقی 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 ہمارے سامنے والے ٹیبل پہ ڈراؤن شٹ ہسینے چھوٹ رہے ہیں بھئیہ کے لگتا یہی فیروتی لایا ہے جی ہاں پہنچ گیا ہے جی ہم نے بھورے رنگ کی کمیش میں نکھی ہیں لایا ہے نا ہااں لایا ہے سر ٹارگٹ پہ ہے مرحب باتنو مرحب باتنو مبرمت باتنو مابری جو سامتا کشرہ بھائی گھر پہنچ جائے گا پیسہ پورا لائے ہیں تو بھائی وہ بھی پورا ملے گا چلو جاؤ بھی دواؤں اس کا بھائی گھر پہنچے گا اور یہاں تم ہمارے حوالات میں پورا سچ نہیں اگلے تو پوری بندوق داگ دیں گے دے دیکھ چلو لینڈ میں لگو جوگنا مننا ملو کون تھا اس میں ہی دینانات یہ ہے سر اپنا والا دینانات پتنا والا اونکار گپتہ تھا تمہارے پاس تاں ہے یہ سوال تم تینوں کے لئے تھا زیادہ سوچو نہیں ہماری انگلی ٹرگر پر ہے دب گئی تو بھیجا یہاں مینو کارٹ پر ہوگا بگو چلی گپتہ جی اپنی پتنی کو بہت سے جواب دینے ہی ہے ہم کو ماف کر دو نندینی ہم سے گلتی ہو گئی اپنے سٹیٹمنٹ میں اومکر نے قبول کیا کہ بزنس بڑھانا اور پرانچ کھولنا صرف ایک بہانہ تھا جو وہ اپنے رنگین شوق پورے کرنے کے لئے استعمال کر رہا تھا ونوت کشپ اور اس کے دو ساتھیدار ترون اور حریش کو IPC کی دھارہ 302 کے تحت سنجے چندرہ کی ہتیا کے لئے دھارہ 34 کے تحت کومن انٹینشن کے لئے اور دھارہ 201 کے تحت سبوت مٹانے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے رنگداروں کے اس گروہ پر کڈناپنگ اور دھمکی دینے کے لئے IPC کی دھارہ 364 لاغو کی گئی ہے اور ان پر پہلے کے کئی کیسز کے بھی مقد میں چلنے والے ہیں منیشہ چندرہ پر IPC کی دھارہ 302 مرڈر کے لئے اور دھارہ 34 کومن انٹینشن کے لئے لاغو کی گئی ہے کیس ابھی ٹرائل پر ہے اومکار گپتہ کے کڈناپنگ کیس کا سنجے چندرہ کے مرڈر کیس کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں تھا بس ایک کومن کڑی تھی منیشہ چندرہ اس کیس میں پولس کے پاس کوئی سراغ نہیں تھا اور نہ ہی اس مسنگ کیس کے پیچھے کا مقصد سامنے آ رہا تھا لیکن اومکار نے جو اپنی پتنی سے جھوٹ گئے تھے اس کے آدھار پر ہی پولس نے اومکار کو بچا لیا لیکن افسوس کہ جانکاری ہوتے ہوئے بھی وہ سنجے چندرہ کو نہیں بچا پائے جال میں فسنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے لئے جال بچھایا گیا ہے پر اکثر ذرا سی بات ہوتی ہے کہ جب شکار کوئی غلط یا انیتک راستہ چنتا ہے تو وہ راستہ اپنے آپ میں ایک جال بن جاتا ہے اور شکار کو پوری طرح سے اپنے لپیٹے میں لے لیتا ہے جیسا کی اومکار گپتہ کے کیس میں ہوا شکروبار کو رات سالے دس بجے تب تک سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک سب اکیک کو سیکھ ہم سب کو جیہن